ہلو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اور دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یدی آپ جامعے ملی اسلامیہ کے ڈسٹنس لرننگ سینٹر سے ایم بی اے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس رہتا ہے کب سے لے کے کب تک آپ کو فرم سمیٹ کرنا ہے اس کا انٹرنس اگزام کب ہوگا تو یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اور فرم کے ساتھ کیا کیا چیزیں آپ کو اٹیج کر کے سمیٹ کرنی ہے دوستوں جب آپ افیشل ویب سیٹ پر وزیٹ کریں گے جامعے کی تو وہاں سے جب آپ ایڈمیشنس والے کولم پر آئیں گے تو اوپر آپ کو ڈسٹنس موڈ ایڈمیشن کا ایک لنک ملے گا اس لنک کو جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر چار آپ کو لنک ملیں گے ایم بی اے پروگرام کو تو لنک کے تھری والا ہے ڈانلوڈ ایپلیکشن فرم فور ایڈمیشن ٹو ایم بی اے پروگرام تو اس فرم کو آپ کو ڈانلوڈ کر لینا ہے اس سے پہلے دوستوں اوپر آپ کو پروسپیکٹس ملے گی ڈسٹنس موڈ کی وہ جب آپ ڈانلوڈ کریں گے تو اس میں آپ کو سبھی طریقے کی ڈیٹیلز جو ہوں گی ایم بی اے کے رگارڈنگ وہ مل جائے گی تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایمپورٹنٹ ڈیٹس کی تو یہاں پر دوستوں تو فرم سمیٹ کرنے کی ایمپورٹنٹ ڈیٹس ہیں وہ ہے آٹھ جولائی سے بائیس جولائی تک یعنی آٹھ جولائی سے بائیس جولائی تک آپ فرم سمیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی انٹرنس ٹیسٹ اس کا تین اگرس کو ہوگا دس بجے سے بارہ بجے کے بیچ میں صبح جامیہ ملی اسلامی نیو ڈیلی سینٹر میں یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا اس ٹیسٹ کے لیے جو ریزلٹ ہے وہ ڈگلیر ہوگا چودہ اگرس کو اور پھر بیس اگرس تک ساری ایڈمیشن فارمیلٹیز آپ کو کمپلیٹ کر لینی ہے اس کے بعد یعنی سیٹس بچستی ہیں تو بائیس اگرس کو ریزلٹ ڈیکلیر کرے گا دوسری لسٹ کا اب یہاں پر دوستو اگر ہم بات کریں کاؤنسلنگ وغیرے گی تو پندرہ سپتمبر سے کورسز کی کاؤنسلنگ ہوگی کاؤنسلنگ سیشن چلے گا جس میں آپ کو کورس سے رگارڈنگ جتنی بھی امپورنٹ جانکاری ہے وہ آپ کو دی جائے گی اس کے بعد دوستو بات کریں اس کی ایڈیجیبیلٹی کی تو آپ کو ایم بی اے کرنے کے لیے گریجویشن نیسیسری ہے کسی بھی فیلڈ میں اس میں آپ کے پچاس پرسنڈ مارکس چاہیے ہیں اور اگر آپ ڈیزرف سیکشن سے بلونگ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پانچ پرسنڈ تک تک ریلیکس سیکشن آپ کو مارکس میں ملے گا یعنی کہ آپ کو پینٹالیس پرسنڈ مارکس اس میں چاہیے ہوں گے دوستو یہ جو کورس سے دو سال سے دو سال سے پانچ سال تک کے بیچ میں آپ کمپریٹ کر سکتے ہیں سمیسٹر موڈ میں یہ کنڈکٹ ہوگا یعنی ہر سال دو منتھ میں آپ کے اس میں اگزام ہوں گے جون جولائی میں ہو سکتے ہیں اور دسمبر جنوری میں ہو سکتے ہیں پچیس ہزار روپے اس کی سالانہ فیز رہے گی اور دوستو اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو انٹرنس اگزام میں اپیر ہونا اس کے لیے کمپریٹ رہے گا اس کے علاوہ دوستو یہ کورس ابھی فیلال جو جامعہ ملی اسلامیہ کا سینٹر ہے نیو ڈیلی والا وہیں پر کنڈکٹ ہو رہا ہے اور اس میں ہنڈریٹ سیٹس رکھی گئی ہیں اب اگر ہم آتے ہیں نیچے دوستو تو ایم بی اے پرگرام کے رگارڈنگ تو ادھر ڈیٹیل سے وہ یہاں پر آپ کو مل جائے گی جیسے کہ یہاں پر اگر ہم بات کریں اس کے اسٹرکسٹر کے بارے میں تو یہاں پر آئے گیا ہے یو جی سی ریکرگنائز یہ کورس ہے تین اگرس کو اس کا ایزام ہوگا اور اس کے ایزام کی اگر ہم بات کریں تو دو گھنٹے کا ایزام ہے جس میں ہنڈریٹ ایم سی کیو آپ سے پوچھے جائیں گے ہر کوشن کے لیے آپ کو ایک مارکس ملے گا کوئی نیگٹیو مارکنگ اس میں نہیں ہے آپ کا انٹرنس ایزام انگلیش میڈیم میں آئے گا اور انٹرنس ایزام کے اندر data analysis and sufficiency reasoning and general intelligence اور knowledge about current affairs and economic and business environment ان سبھی کے بارے میں questions آپ سے پوچھے جائیں گے total number of seats 100 جو کہ ہم نے آپ کو بتا دی اسی انٹرنس ٹیس کے ماس کے بیسز پر آپ کی جو میریٹ لیسٹ ہے وہ تیار کی جائے گے کوئی انٹیمیشن آپ کو پوچھ کے تھو نہیں بچا جائے گا میریٹ لیسٹ کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ریگلرلی ویب سیٹ پر ویزیٹ کرتے رہنا ہے باقی application form کے لنک بھی یہاں پر دیئے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں application form کی فیز کی بات کریں تو 700 روپے آپ کو اس کو دینے ہوں گے اور آپ کو جب application form submit کرنے جائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو تین passport size photograph لگانے ہوں گے اپنی 10th کی 12th کی graduation کی mark sheet لگائیں گے character certificate لگائیں گے اور migration certificate لگائیں گے اس کے علاوہ ادھار کارٹ کی photocopy بھی آپ کو لگانی چاہیے آپ appear میں ہیں تو apply نہیں کر سکتے اگر last date سے پہلے پہلے تو آپ کا result آ جاتا ہے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں mention complete postal address in capital letter only with postal pin آپ جب form fill کریں تو address capital letter میں ہی آپ کو fill کرنا ہے passport size color photograph آپ کو لگانا ہے جس میں آپ کا full face ہو تین مہینے سے پڑھانا photos میں نہیں لگائے گا और दोस्तों यह सब document तो परवाल है यह आपको अभी फिलाल submit करने यदि आपका admission merit list में नाम आ जाता है तो other document की list भी यहाँ पर mention है उसको भी आप check कर लेंगे अगर आप employee है तो अपने employer से noc issue करवाएंगे experience है तो experience चाहिए आपका किसी रिजर्स सेक्षन से ब्लोग करते हैं तो उसका चाहिए होगा और इसके अलावा रिजर्स सेक्षन के अलावा यहाँ पर और भी important documents है वो सब आपको provide करने होंगे तो दोस्तों इसके अलावा जो other important details है वो मैं आपको जैसे website पर upload करी जाएंगी वो बता दूँगा और यहाँ पर post admission guidelines भी mention है identity card issue होगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ कैंसेलेशन करवाते हैं तो कितनी fees आपकी refund होगी तो वो सब चीज़े यहाँ पर mention होई मिलेंगी तो फिलाल वो जब आपको admission होगा तो उसके पर भी हम आपको video बना कर दे देंगे इसके अलावा यहाँ पर link 3 जब आप open करेंगे तो आपका PDF format में form download हो जाएगा इसका print out लेकि इसको अच्छे से fill करके आपको submit कर देना है roll number आपको नई fill करना है capital later में fill करना है आपको blue या black pen से नाम वगरा होगी आपका learning support center हो गया हालगे MBA वो जो है वो सिर्फ center of distance learning में ही है तो यहाँ पर automatically show हो रहा है ठेक है तो इसके लिए आप यहाँ पर check कर सकते है अब हार काट number आगे application name father name mother name category वगरा तो personal mobile number email id bank details और mailing address और permanent address तो यह सब चीज़े enter करके आपको इसमें signature वगरा भी करना होगा और वहाँ पर submit करने कर देना है आपको यहाँ पर admit card की फोटो को भी है इसको भी आप fill कर लेंगे बागी दोस्तों जब आप वहाँ पर पहुझेंगे document लेकर तो आपको वहाँ पर guideline बिता दी जाएगी तो आपको उसी guideline को follow करते हुए यह form submit करना होगा तो फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो आपको पसंद आयोगी तो लाइक कीजिएगा शेयर करिएगा और अगर कुछ कारी जो तो comment section में लिखकर पूछ सकते हैं बाकि अगर चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कीजिएगा शुक्रिया